ایلویش کی بہت قریبی دوست ہیں اور بزنس پارٹنر ہیں ان سے منور ملتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس چیز پر ایک کنفرمیشن بھی دے دیتے ہیں کہ منور کی بھی انٹری جو ہے وہ اس چیز پر ہو چکی ہے اور شاید ان کے ساتھ کوئی پروجیکٹ بھی آ رہا ہے سب سے بہر دو نمشکار سواگت اب سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں فیفہ فوز اور میرے نام گرنیش کاندو ہے دیکھا جائے تو حال فرحال مطلب جس طریقے سے منور کام کر رہے ہیں پہلے ہیتراباد اب دوبارہ ممبئی اور اس کے بعد دوبارہ سا ہیتراباد شوٹ کرنے کے لئے اپنے سیریز کی مطلب شیڈیول مس نہیں ہونے دے رہے ہیں پلس جو مطلب ہے ٹائٹ شیڈیول ہے کہ بھائی پرٹیکولر سمیں کے لئے رنٹ کیا گیا ہے چیزوں کو تو اس کو واپس بھی دینا ہے تو شوٹ بھی ہونا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم بٹ ایسے میں منور جو ہے وہ پلیگراؤن کی شوٹ کے لئے آتے ہیں وہی پلیگراؤن جس پہ پچھلے سیزن میں الویش کی ٹیم سے کوئی جیتا تھا اور جنتا نے بہت پسند بھی کیا تھا اسے ساپسگر دیکھا جائے تو لیکن اس سیزن پہ منور کی انٹری ہونے سے تھوڑا سا ماہول ڈگمگ آیا تو ضرور ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں تو بھائی منور اور الویش کا ملنا بھی ایک بولتا ہے نا بلوگ بسٹر ڈی آر پی ریٹنگ ہی ہوگی پلیگراؤن کے لئے اور ایسے میں جب وہ سیٹ سے باہر نگل رہے ہوتے ہیں ملتا ہے راگو سے اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے سوشل میڈیا پر کہ راگو سے ملنے کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نیا میوزک ویڈیو آ رہا ہو اور آپ کو بتا دو تو راگو الویش آدو کے دوست بھی ہے بزنس پارٹنر بھی ہے لیڈی ایم افریانہ جو کی چینل ہے جو الویش آدو اور راگو ساتھ میں اون کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے تو کچھ لوگیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی گانا آنے والا ہے ساتھ میں تو کچھ لوگیں کہہ رہے ہیں کہ راگو موجود تھے سٹ پر بکاوز الویش آدو وہاں پہ تھے اس پر آپ لوگ کیا رہا ہے آپ لوگوں کیا لگتا ہے اس بارے میں ضرور بتائے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں لے کر ملتے ہیں آپ سب ہی سینگلے ویڈیو میں دھنے والا